اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک اگین میں محمد بکاس ہوں آپ کا کیمیسٹی ٹیچر اور کاربونائل کمپاؤنڈز پہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا کنڈنسیشن ری ایکشنز پہ اس میں سب سے پہلے ہم کبر کریں گے ایلڈول کنڈنسیشن کو پہلے کنڈنسیشن کو سمجھ لیتے ہیں پھر ہم ایلڈول کنڈنسیشن کی بات کریں گے دیکھو کنڈنسیشن میں دو ایک جیسے یا دو ڈیفرنٹ مولیکل آپس میں جڑیں گے دیو ٹو دیئر فنکشنل گروپس کنڈنسیشن فنکشنل گروپس کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ جب جڑیں گے تو اسے ایک نیا ہمارا کمپاؤنڈ ڈیویلپ ہوگا بنے گا فارم ہوگا وہ جو کمپاؤنڈ ہوگا اس کے بننے کے ساتھ کچھ چھوٹا سا مولیکل لیف کر بھی سکتا ہے جیسے کاربن ڈیوکسائیڈ وارٹر ایچ سیل اس طرح کے مولیکل چھوٹے موٹے یا وہ لیف کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے تو اس طرح کا جڑنا کنڈنسیشن رییکشن کہلاتا ہے دونوں سیم یا دو ڈیفرنٹ طرح کے اب ایلڈول کنڈنسیشن کیا بتائے گی وہ الڈی ہائیڈ یا کی ٹونز الڈی ہائیڈز اور کی ٹونز جن کے پاس having alpha hydrogen having alpha hydrogen وہ اس طرح کے رییکشن شو کریں گے اب یہ alpha hydrogen کیا ہوتی ہے جو alpha hydrogen ہوتی ہے نا کاربونائل کمپاؤنڈ کے اندر یہ acidic proton ہوتی ہے بسیگری ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں ہنٹ کے طور پر this one is acidic proton کیوں ہوتا ہے acidic proton اس پہ بھی ہم آتے ہیں دیکھو ایسے ڈی ہائیڈ جن کے پاس alpha hydrogen ہوگی وہ اس طرح کے رییکشن شو کرتے ہیں مثلا اگر ہم یہاں پہ اسی ڈی ہائیڈ کو بنائیں دیکھو اور یہ base catalyze ہیں یہ بھی یاد رہے یہ کس کی presence میں ہوگا base کی presence میں تو یہ کون سا رییکشن ہوئے base catalyze جو ہمارے چل بھی رہے ہیں تو let's suppose ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی ہائیڈ ہے ایک اور اس طرح کے ڈی ہائیڈ لکھ لیں CH3 C double bond H ہم اس کو catalyze کر رہے ہیں کسی بھی base کے ساتھ like NaOH کے ساتھ یہ ہمارے پاس dilute form میں ہوگی aqueous form کر لیں چلیں یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہم نے دو acetydehyde لکھے ہیں اس میں غور کریں یہ جو ہمارا carbon aile carbon ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ جو carbon ہے آجو باجو یعنی ادھر ادھر ہے نا right and left میں اس میں اس carbon کو alpha carbon کہتے ہیں ادھر نہیں ہے ادھر ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے hydrogen ہے نا those hydrogen are called alpha hydrogen so یہاں پہ 3 alpha hydrogen ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی 3 ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ carbon aile compound کے ساتھ یہ والا carbon alpha carbon ہے تو یہ وہ دونوں aldehyde ایسے ہیں یعنی acid aldehyde یہ جس کے پاس alpha hydrogen موجود ہے so this type of carbon aile compounds are undergoes this کونسی aldol condensation ٹھیک ہے تو دیکھو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے تو mechanism میں سارا سمجھ جائے گا میں نے بتایا تھا یہ ایک acidic proton ہوتا ہے alpha hydrogen کی آتا ہے ایک acidic proton ہوتا ہے تو یہ یہاں سے remove ہوگا یہ hydrogen یہاں سے ہوگا remove ٹھیک ہے کیسے ہوگا وہ تو mechanism میں جا کے پتا چلے گا پہلے آپ اس کو ایسے لکھ لو اس c double bond ہوگا آپ نے ہ میں چینج کر لینا ہ کیسے اس oxygen کو اس hydrogen کے ساتھ لکھ لیں ابھی تو ہم reactیں لکھ رہے نا تاکہ پتا چلے ڈول کیا ہوگی پھر اس carbon کے ساتھ اب اس product کا نام ہم نے ڈول رکھ ہے ہاں ڈول کیوں رکھ ہے یہ بھی ذرا سوچنے واری بات دیکھو یہ ڈی 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 گروپ ہے یعنی ایدھر carbon carbon ہے اور یہاں پہ ڈی 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 اور all alcohol کے لیے ہوتا ہے ڈی ڈی بن گیا کو بول سکتے ہیں اس کو بیٹا hydroxy ڈی ڈی ڈ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ جو اس طرح کے بیٹا hydroxy ڈی ڈی ہوتے ہیں ان میں سے elimination of water بڑی یلدی ہوتی ہے مسئلن اگر میں اس کو یہاں پہ دوبارہ لکھوں CS3 C ڈبل ڈبل ہم اس کو ہیٹ کریں گے نا ہیٹ پہ یہاں سے اوہ نکل جائے گا اور یہاں سے اس ہی کے ساتھ یہ جو ہمارا اس میں سے ہرڈ ہو جائے گا یہاں سے تو اس میں سے ہمارے پاس بیوٹی نل بن دیکھو وان ٹو بیوٹی نل بن گیا تو یہ تو یہ ہمارے پاس کچھ اگزامپلز آپ نے خود کر لی اب میں دریکٹ اس کا میکنزم پہ آتا ہوں امید ہے کہ یہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے میکنیزم میں اصل باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے دیکھو جنرل پیٹرن یا جنرل میکنیزم فور دی بیس کیٹلائز نیوکلی فیلکڈیشن ریاکشن ہم آرڈی پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں تو دیکھو جو یہاں پہ ہمارے پاس بیس ہے وہ نیو ایچ ہم نے ڈالی یہ دیکھو نیو ایچ اور ہم یہ جو ہے اور یہ دونوں مولیکیول ان میں سے ایک مولیکیول نیوکلی فائل جنریٹ کرنی کیسے میں بتاتا ہوں دیکھو آپ نے بیس ڈالی جیسے وہ ہم جنرل میکنیزم میں بھی کیا تھا او ایچ نیگیٹر بیس ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ سی ایس تری سی ڈبل بونٹ اور یہ ہے ہونا کیا اس نے نا اس یہ جو ہماری بیس ہے اس نے پروٹون ویڈراؤ کرنا ہے پروٹون کہاں سے ویڈراؤ کرے گی جہاں ایلفا ہارڈوجن ہے تو اسی لیے تو ہم نے ایلفا ہارڈوجن کو ایسی ڈیک پروٹون مانا تھا یہ والے کو یہ کھنا یہاں پہ تو یہ بیس جو ہے یہ جا کے اٹیک کرے گی اس پروٹون پہ یہ الیکٹرون واپس کاربن پہ شفٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک اچھی نیوکلی فائل یہاں پہ جنریٹ ہوگی کیسے یہ ایسے بن جائے گا سی ایس ٹو سی ڈبل بونڈ ہو یہاں پہ ایچ اور پلس میں انٹرمیڈیٹلی تو وارٹر بن ہے نا یہاں پہ یہ تو یہ ایک اچھی نیوکلی فائل یہاں پہ جنریٹ ہوگی ہے this one is a better نیوکلی فائل تو ہم نے جنرل میکنیزم میں بھی یہی کہا تھا کہ نیوکلی فائل کے ساتھ جب تک پروٹون ہوتا ہے وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن جب وہ پروٹون ریبو ہو جاتا ہے بیس کے تھوہ تو ایک اچھی نیوکلی فائل بن جاتی ہے تو یہ ایسے اور یہ جو چیز ہے یہ سٹیبل ہوتی ہے ڈیو ٹو ریزوننس اینڈ ڈیو ٹو اس میں ٹاو میریزم ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیبل ہوتی ہے اسی لیے یہاں سے alpha hydrogen کا نکلنا possible تھا اب ہم اس کو اگر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس نیوکلی فائل جنریٹ ہوئی ہے CH2 negative ٹھیک ہے C double bond O میں اس کی stability بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں اگر ہم اس کی stability کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ electron ادھر آ سکتے ہیں اور یہ electron oxygen پہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ بنے گا CH2 double bond C O پہ negative اور یہاں پہ اچھ آ جائے گا تو یہ اس کی stability کو شو کرتا ہے کہ یہ form ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو خیر ہم تو آگے بڑھائیں گے mechanism کو اسی طرح کا دوسرا molecule ہمارے پاس ہے CH3 C double bond O اب یہ ایک اچھی نیوکلی فائل ہے ہے نا تو یہ جا کے الیکٹروفیلی کاربن پہ اٹیک کرے گی نا اور الیکٹروفیلی کاربن ہمارا یہ والا ہے یہ second step میں ہوگا تو یہ نیوکلی فائل جائے گی اس کاربن پہ جا کے اٹیک کرے گی اور یہ bond ہو جائے گا open اب اسے product میں ہمارے پاس intermediate جو product ہوگی وہ کیا بن جائے گا دیکھو یہ CH3 میں پہلے لکھ لیتا ہوں اس CH3 کے ساتھ یہ کاربن ہے جس کے ایک oxygen پہ اب negative 4 دے گئے والے پہ اور اسی کے ساتھ hydrogen ہے وہ میں ایسے لکھ دیتا ہوں یہ CH2 اس کاربن سے جڑا ہے یعنی اس کاربن سے تو میں ایسے لکھ دیتا ہوں اور آگے C double bond وہ اچھے اب امید ہے کہ آپ کو آگے پتا ہے کہ کرنا ہے کیا ہے میں اسی میں کر دیتا ہوں ایڈ اس کو proton چاہیے اور یہ انٹرمیڈیٹلی یہاں پہ water بن چکا ہے سیم وہی سیم تین سٹیپس ہیں جو ہم نے جنرل میکنیزم میں کیے بس صرف نیوکلی فائل کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ تو اب یہاں پہ اچھ پوزیٹیو اور OH وہ جو water تھا تو یہ جو O negative ہے یہ جا کے اس پروٹون کو ویڈراؤ کر لے گا تو ہمارے پاس فائنلی ایڈول بن جائے گی جو ہم بنانا چاہ رہے تھے CH3 CH CH یہاں پہ آگیا OH CH2 C double bond یہ تو یہ تھا سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایڈول کنڈنسیشن کا میکنیزم تو اب ہم دیکھیں گے کینی ضروری ایکشنز کو کینی ضروری ایکشنز میں alpha hydrogen نہیں ہوگی جب alpha hydrogen نہیں ہوگی تو اس طرح کی products بھی ہمیں نہیں ملیں گے یعنی وہ ڈی ہڈ یا کی ٹونز جن کے پاس alpha hydrogen نہیں ہوگی وہ کینی ضروری ایکشنز دیں گے وہ بتانے سے پہلے نا آپ نے میں آپ کو ایک چھوٹی سی assignment دے رہا ہوں ایسے اور carbonyl compound بتائیں جن میں alpha hydrogen ہوتی ہے ایسے carbonyl compound بتائیں جن میں alpha hydrogen ہوتی ہے accept this acetylhyde یہ تو میں نے لے لی ہے ایک example جیسے ac tone ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں کونسی ایسے examples بن سکتی ہیں جس میں alpha hydrogen موجود ہوتی ہے and they can undergo this aldol condensation reaction آگے بڑھیں گے کینی ضروری ایکشنز جی تو students اب ہم move کریں گے کینی ضروری ایکشنز پہ those aldehydes those aldehydes or ketones having no alpha hydrogen no alpha hydrogen جن کے پاس alpha hydrogen نہیں ہوگی یعنی acidic hydrogen نہیں ہوگی وہ اس طرح کے ری ایکشنز دیں گے اور ایک مزے کی بات یہ بھی ہم base سے catalyze کرتے ہیں یہ base catalyzed ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے ری ایکشنز کو ہم بولتے ہیں disproportionation reaction disproportionation reactions اور سمپلی بولیں تو self oxidation reduction reactions کہلاتے ہیں اس کو ہم self oxidation reduction بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کینی ضرور reactions ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ self oxidation reduction reactions ایک ہوتی redox reaction redox reaction میں A B دو species ہوگی ایک species oxidized ہو جائے گی دوسری reduce ہو جائے گی اس کو ہم بولتے ہیں redox لیکن جو disproportionation ہوتا ہے اس میں وہ ایک species A اس کی دو products بنیں گی ایک oxidize ہوگی ایک reduce ہوگی اور یاد رہے ہم یہاں پہ الڈی ہائیڈ ہیں یا ketones پہ جیسے چلو میں formaldehyde یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ formaldehyde ایک ایسی الڈی جس کے پاس alpha carbon نہیں ہے تو this can undergoes بیس ہم نے یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے اب یاد رکھنا چھو اس کو میں نیچے لکھ دیتا ہوں یاد students رکھنا آپ aldehyde کی جو oxidation ہوگی تو carboxyl بنیں گے اور aldehyde کی جب reduction ہوگی تو alcohol بنے گی تو دیکھو اس میں ایک carbon والا جو carboxyl ہوگا وہ ہوگا HCOH یعنی تو یہاں جو ہم نے example لی ہے formaldehyde کی اسے دو product بنی ہیں sodium formate this one is called sodium formate اور یہ oxidized product oxidized product ہے یہ اور دوسری product بنی ہے یہ alcohol یہ reduced product اور اب غور کریں ہمارے پاس ایک specie تھی یعنی formaldehyde وہ oxidized بھی ہوئی ہے اور reduce بھی ہوئی ہوگے اس نے sodium formate دی ہے reduce ہوگے اس نے methanol بنائی ہے تو ایک specie undergoes two types of reactions one is oxidation the other is reduction so that is why this is called self oxidation reduction we can simply write is not simply disproportionation reactions hope so you are clear about it اور یہ base کی موجود میں ہو رہا ہے کیوں یہ ڈول نہیں ہے alpha hydrogen نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ proton بھی نہیں رکھتی جب proton بھی رکھتی تو product کی nature بھی یہ different ہوگی اور یہ reaction بھی important ہے ایک اور example آپ لیں جیسے benzaldehyde ہے ہمارے پاس benzaldehyde میں بھی جو ہمارا یہ carbon 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 CHO benzaldehyde میں یہ carbon alpha carbon بنزین میں ہر carbon کے ساتھ ایک hydrogen ہوتی ہے تو یہ پہ وہ hydrogen نہیں ہے کیونکہ اس کی جگہ فور مائل گروپ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی وہ ldhyde ketone میں سے ہے جس کے پاس alpha hydrogen نہیں ہوتی تو this well also undergoes self oxidation reduction so aldol کی بجائے یہ بہلے بنے گی یہ بنے گی yes sodium benzoy تو benzoy acid کا salt اور دوسری ہمارے پاس یہاں بن جائے گی benzoyl alcohol perfumes میں بھی use ہوتی ہے as a solvent ٹھیک ہے یہ oxidized product ہے اور یہ میں بتا رہا رہا ہوں benzoyl alcohol کہاں use ہوتی ہے as a solvent in perfumes اس لئے بھی important ہے اب اس کے mechanism پر جلدی سے دیکھ لیتے mechanism اس طرح سے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو OH negative چلو ہم اس کا mechanism دیکھ لیتے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ڈی ہائیڈ لکھا اب یہ والا جو ہائیڈ جن ہے یہ ہائیڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نکل بھی جاتا ہے یہ ویڈراؤ کر لیتی تو آگے بیس ہے اب ایز نیوکلی فائل ایکٹ کرے گی اور یہ نیوکلی فائل آگے کاربن پہ اٹیک کرے اگر یہ پروٹون نکال دی تو میں کہتا یہ بیس کے طور پہ ایکٹ کر رہی یہاں پہ اس نے بیس کے طور پہ ایکٹ نہیں کر بلکہ کس پہ جا کے اٹیک کاربن پہ تو نیوکلی فائل کی طرح بیہیو کر رہی تو یہاں میرے پاس کیا بنا H C O negative H اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹلی بنی یہ چیز ہمارے پاس انٹرمیڈیٹلی بن گئی اب کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں اس کے دو طریقے میں دونوں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہاں سے نا ہائیڈرائیڈ آئین نے اب اٹیک کرنا ہے کیسے دیکھو یہ الیکٹرون اب واپس ڈبل بانڈ بنانے کے لئے یہاں شفٹ ہوں گے یہ اچھ کو ریموو کر سکتے لیکن اچھ ابھی آیا اس کو ریموو نہیں کرنا یہاں یہ یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہائیڈرائیڈ کو آپ نے ریموو کرنا ہے اور یہ اپنے الیکٹرون سمیت ہوگا یوں اس طرح یعنی اس فارم میں اچ نیگٹیو کی فارم میں یہ مائنس میں اس لئے لکھا یہ ریمو ہو رہا ہے چلو اچ نیگٹیو کی فارم میں یہ نکل رہے کس پہ جا کرے گا جو اس ساتھ اس طرح کا اور کاربون آئل ہمارے پاس اس کا یونٹ پڑھا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہائیڈرائیڈ آئین اچ نیگٹیو جا کے اگلے کاربن پہ چکے یہ دو مول تھے اس پہ اٹیک کر دے گا تو یہ س اپن ہو اب یہ جو اچ یہ نکل چکا ہے اس کاربن کے اوپر اوکسیجن ہے ایچ اوپر اوکسیجن ہے یہ نیگٹیو ایک طرف اچ یہ والا ہے اور ایک اور اچ آگیا ہے اس میں بھی بتا دوں یہ ایک ایس اچ بہت اچھی بیس ہے میتھ اکس آئین مطب میں اس کو لکھ بیس اور یہ آگ اچ بیس جو ہمارے پاس بنا ہو تو آپ کو پتا ہے اچ بیس کا جب رییکشن ہوتا ہے یہاں سے پروٹون نکل جائے گا یہ پروٹون نہیں ہے تو یہ پروٹون اس کے ساتھ جڑے گا یہ میں جوڑ دوں گا تو کیا بن جائے گا یہ چ اچ ڈبل 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 ڈیو نیگٹیو یہ ہماری ایک پروڈکٹ بن چکی ہے یعنی یہ آئی میتھان اگر اس کو کیا چاہیے ہاں جی اس کو اسوڈی امائن کے ساتھ جڑنا ہے اور صوری مائن کہہ سے آہیں گے دیکھو بیس کا او ایچ نیگٹیو ہم نے یوز کر لیا تو بیس میں این او ایس تھا تو این ای پوسٹے پھر اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ سالٹ بنا دے گی ایچ سی ڈبل ڈبل ڈیو او تو یہ دوسری پروڈکٹ ہے یہ ریڈیوز پروڈکٹ ہے تو اس لیے ہم اس کو بولیں گے دیس پرپورشنیشن رییکشن یعنی سیلف آٹسیڈیشن ریڈکشن رییکشن امید ہے کہ یہ کینی ضرور رییکشن اور ایلڈول کنڈنسیشن دونوں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے نیکس لیکچر میں ہم ایسرڈ کیٹالائز نیوکلی فیلیک اڈیشن رییکشن کو شروع کریں گے جس میں ہم نے امونیا ڈیریویٹرز کو ایکسپلین کرنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ